بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حیدر آبادی ریشمی گوش کی ریسپی دوں گی دم دم والا گوش حیدر آبادی دم کا ریشمی گوش یہ ہمارا ڈیٹ کلو ڈیو والا گوش تھا یہ لار مرچی پوڈر ہے یہ ہلدی پوڈر ہے یہ نمک ہے سوکہ دنیا ہے یہ ادر کرسن کا پیسٹ ہے اور یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے ایک بڑا بول دینی کا ہے دو ادر ٹماتر ہے ہمارے اور یہ گرم سالہ پوڈر ہے ڈیٹ کلو گوش مارا ڈیو والا ہے تو اس میں ہم ایک بار کے بول دینی کا ڈال دیں گے اس کی اچھی سی مارینیشن کریں گے یہ دیکھیں سارے مسالے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ مرچی پوڈر ڈیٹ چمچ سوکہ دنیا اور ایک چمچ حلدی اور ڈیٹ چمچ نمک آپ مسالے کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اس میں چلا گیا درکلسن کا پیسٹ بھی اور دیں ہی اور سارے مسالے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کی مارینیشن کر کے میں اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دم کا گوش بڑا زبردست بان کے تیار ہوتا ہے آپ بنائیے گا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ سے یہ دیکھئے گا آپ اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر دیں کا فلیور اور مسالوں کا اور ادرکلسن کا سارا چلے پیاز ہم نے اس کے ساتھ دیں ڈالا پیاز کو برون کرنا ہے جب پیاز گولڈن برون ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ سارا اپنا ڈال دیں گے گوش یہ دیکھے اس طرح سے ایک گھنٹے کے لیے سے چھوڑ دینا ہے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے کوکر ہم نے رکھ لیا ہے دو چمچے بھار کے ہم اس میں کوکنگ آئل کے ڈال دیں گے ہم نے کوکر لگانا نہیں ہے ہم نے بنانا کوکر میں ہی ہے لیکن کوکر لگانا نہیں ہے دم پہ بنائیں گے یہ دم والا گوش ہے ایدر آبادی دم کا گوش رشمی یہ دیکھیں دو چمچے بھار کے ہم نے کوکنگ آئل کے ڈال دی ہیں اس میں اب ایک چلا گیا درمیانے سائز کا پیاز اس کو ہم گولڈن برون کریں گے جب تک یہ گولڈن برون نہیں ہوگا ہم گوش کو نہیں ڈالیں گے گوش کو ہم نے ایک گھنٹہ چھوڑ دیا ہے میرنیشن کر کے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے پیاز پیاز ہمارا جب برون ہوگا لائٹ برون کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کو تاکہ زیادہ گوش کا کلر ڈارک نہ بن جائے یہ دیکھیں اس طرح سے گوش کو ہم نے لائٹ برون کرنا ہے یہ ہم آپ کو لائٹ برون کر کے دکھا کے اور پھر ہم اس میں گوش ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن برون کریں گے دیکھیں ادرک لسنٹ کا پیسٹ ہم نے گوش کے ساتھ ڈال دی دیکھیں ہمارا گولڈن برون ہو چکا ہے اس میں ہمارا میرنیشن ہوا ہوا گوش اب چلا جائے گا سارا یہ دیکھیں ہمارا گولڈن برون ہو چکا ہے پیاز اس سے زیادہ برون نہیں کرنا تھوڑا لائٹ برون کرنا اس سے گریبی بھی اچھی بنے گی اور گوش کے کلر بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے سارا چلا جائے گا گوش جو میرنیشن ہوا گا ہے یہ دیکھیں ڈیٹھ کلو مارا ہڈی والا بچیا کا گوش تھا چھوٹے جانور کا زیادہ بھاری جانور کا نہیں کیونکہ وہ دام میں پھر جلدی گلتا نہیں ہے اس لئے چھوٹے جانور کا آپ گوش لائیں گے تو جلدی گال جائے گا دام پر یہ دیکھیں اس طرح سے سارا گوش مارا ہڈ ہو گیا خوکر میں یہ دیکھیں اس طرح سے اسے ہم اچھی بنائی کریں گے اس کی جتنی بنائی ہوگی اتنا ہی مزے کا آئے گا اس کا فلیور ابر کے آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی اچھی بنائی کریں آپ اسے گی میں اچھے سے فرائی کریں جب آپ اسے دم پر چھوڑیں گے تو اس کا پانی پھر سیپرٹ ہو جائے گا لیکن ابھی اس کو تیز آنچ پر آپ نے فرائی کرنا ہے بھوننا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جتنی بنائی ہوگی ذائقہ اس کا اتنا ہی زبرداست ہوگا یہ دیکھیں اچھی چیز کے لئے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں خوب بنائی کریں اسے خوب فرائی کریں پھر اسے تھوڑی دیر کیلئے آپ دم پر بھی چھوڑ دیں ابھی ہم اسے تھوڑی سی بنائی کر کے تاکہ پیاز بھی گال جائے مسالے بھی اچھے سے پاک جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو پھر ہم اسے دم پر رہ دیں گے اچھی سی بنائی کر کے یہ دیکھیں گی سیپرٹ ہو رہا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے دم پر رکھیں گے جتنا آپ بھونیں گے اتنا اچھا بنے گا گوش یہ اس طرح سے ہم دم پر رہ دیں گے کدھر چلا گیا ہمارا ڈھکن کتیلے کا ڈھکن یہ ہے یہ ہم نے اس کو اب ڈھاک دیا فلم ہم نے ہلکا کر دیا میڈیم لو کر دیا ہے یہ دیکھیں گوش نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے دہی نے بھی دہی سے بھی پانی سارا نکلایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا سے بھونیں گے اور پھر اسے دم پر رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بچیا کا گوش ہے تو جلدی گال جائے گا انشاءاللہ سے دیکھیں بیچ بیچ میں ہم اس کو دیکھتے بھی رہیں گے تاکہ گوش مارا جلے نہیں یہ دیکھیں اس میں ٹماتر چلے گئے اور ساتھ ہی دو چھمچ گرم سالہ چلا گیا دو ادار ٹماتر اس پانی میں یہ ٹماتر بھی گال جائیں گے اور گوش بھی مارا گال جائے گا ہم نے اسے آدھے گھنٹے کے لئے پھر چھوڑ دینا ہے پہلے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑا ہے بھون کے پیاس گولڈن برون کر کے اور اب اسے آدھے گھنٹے کے لئے دم پر رکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ویڈیو ہم آپ کو شورٹ دکھاتے ہیں پانی مارا سوک چکا ہے گوش مارا گال گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زبردست اس میں ڈال دیں گے دو تین ہری مرچیں کٹ کے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور دوبالہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور اسے پھر ہم نے دو تین منٹ کے لئے چھوڑ تاکہ ہری مرچیں تھوڑا گال جائیں اس کا فلیور اس کے اندر چلا جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے مارا سالن بھونے پہ آ گیا ہے ہم اسے اچھے سے بھونیں گے پھر سے جتنی بنائی ہوگی سالن اتنا ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بنائی کریں آپ اچھے سے یہ رشمی گوش ہے تو رشمی مسالہ بھی ہونا چاہیے اچھے سے بنے کوئی چیز ثابت نہ رہے ساری چیزیں ملائیں رشم کی طرح ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ مارا ڈیٹھ کے لوڈی والا گوش تھا ایک بال دین کا تھا دو چمچ کٹی پسی میرچ ایک چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ سکا دنیا ایک درمیان سائز کا پیاز ایک گٹھی لسن کی ایک کنچ کا ٹکڑا ادرہ کا تھا میں آپ کو دوبارہ دوبارہ سے بتاتی ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آجائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالا ہے جیسے جیسے اسے ہلاتے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے دم پر رکھتے گئے ہیں یہ دیکھیں سالن ہمارا ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کو مزا ہے گا بہت زبردست ہمارا سالن تیار ہوا ہے فلیم کو ہم نے کر دیا ہے بند اور آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں زبردست ہمارا سالن تیار ہوا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس سسکرائب کیا کریں لائک کرا کریں ایک لائک دے دیا کریں یہ دیکھیں کس طرح سے ماشاءاللہ مرا گوشت تیار ہوا ہے دم کا گوش ہیدرابادی ریشمی گوش یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تمہارا اس کا فلیور ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا زبردست یہ بنتا ہے دہیں اور ٹوماتر دونوں میں اس میں دہیں اور ٹوماتر دونوں جاتے ہیں ایک چیز نہیں اور یہ اڈی والا گوش ہے تو زیادہ زیکے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور بہت زبردست یہ گوش بن کے تیار ہوا ہے ہم میری ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور بہت زبردست تیار ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو پسند آتی ہے میری ویڈیو میری ریسپی تو پلیس سسکراب ضرور کیا کریں بہت شکریہ تھانکس آپ لوگوں کا آپ نے میری ویڈیو ووچ کی اور آپ نے مجھے پہلے بھی بہت سپورٹ کیا ہے اور اب بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیس آپ مجھے سپورٹ کریں اور ہم تھوڑا سا دھنیا اوپر سے بھی گانش کریں گے آپ کے پاس لچے ہیں پیاس کے یا ٹیماتر کٹے ہوئے ہیں یا کوئی اور صلاحات کا سمانہ آپ وہ اوپر رکھیں اس سے بھی گانش کر سکتے ہیں اہری مرچے کاٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اب اس کے اوپر صرف ایرہ دھنیا ڈالیا ہے اور آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چباتی کے ساتھ کھائیں اور چاولوں کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ آپ مرضی کھائیں بہت زبردست کوش یہ بن کے تیار ہوا ہے آپ کو مزہ آ جائے گا اس کوش کھا کے بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو ووچ کی اور آپ لائک بھی کرتے ہیں